اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ تحریک پاکستان کے کارکن صوفی اللہ دیتہ موجود ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ تحریک پاکستان کا جوش اور بلولہ دیکھا بلکہ اس سے پہلے بھی جس طرح سے یہاں پر جو سکھ ہیں وہ اپنے خالستان کے لیے احتجاج کرتے تھے تحریک چلاتے تھے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے تو یہ ہماری خوشبختی ہے کہ صوفی اللہ دیتہ صاحب آج مائے پاکستان کے اس وقت مہمان ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم صوفی صاحب آپ بتائیے تحریک پاکستان کے حوالے سے اور اس سے پہلے جس طرح سے یہاں پر جو سکھ تھے وہ اپنی خالستان کے لیے بھی برسغیر کے اندر یا پھر یہاں لاہور اور پنجاب کے اندر اپنے جلوس نکالتے تھے وہ سارا منظر آپ نے دیکھا ہوا ہے کچھ یادیں تازہ کیجئے ہمارے دیکھنے والے سے ابھی پارکیشن کی تو بات تھی نہیں بلکل سب سے پہلے تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ شکھ کالیا اکالیاں کو کہتے تھے انہوں نے کڑا سر پہ باندھا ہوتا تھا نگل کی کلی کیا تو وہ شکھ جلوس نے کہتے تھے ہمیں خالستان چاہیے ابھی پاکستان انڈیا کا نام کوئی نیتا ہماری تاریخ چلی نہیں تھی تو وہ خالستان مانگتے تھے مگر یہ شکھوں کی طرح بیوکو بنایا ہے کہ وہ اپنا خالستان چھوڑ گئے اور ہندو کے ساتھ مل گیا ہے تو وہ شکھوں تھے نا وہ یہ خالستان کا نارا بہت تو ہاتھیوں پہ گھوڑوں پہ وہ بڑا بڑا لبا جلوس ہوتا تھا جلندر شہر میں سٹیشن کی طرف سے آتا تھا کمپنی باگی طرف جاتا تھا بہت لنبا جلوس ہوتا تھا شکھوں کا تو اس کے پارٹیشن کے تو باد کوئی نہیں تھی سب سے پہلے شکھوں نے آز اٹھائی تھی کہ ہمیں خالستان چاہیے مگر انہوں نے انہوں کو صرف ہندو نے بے کپ تارا سنگھ نے بنا دیا کہ چھوڑو ہم تم کو سب کو دیں گے ہمارے ساتھ مل جاؤ کافی دیر بعد جب انہوں نے پارٹیشن کا کاؤنٹ شروع کیا تو انہوں نے پھر کافی عرصے کافی عرصے بعد یہ انہوں نے پھر قائدہ آزم صاحب آئے میں یہی آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ جب قائدہ آزم متحرک ہوئے اور ان کی قیادت میں بر سغیر کے مسلمان یک جان ہو گئے تو پھر یہاں پر تحریک پاکستان کے حوالے سے کیسا ماحول تھا دیکھو یہ ساب سے پہلے تو ہم جو تھے نا ہم جو تھے نا ہم جو تھے نا ہم جو تھے نا ہم کانگرس میں تھے کانگرس کا جلسہ میں جاتے تھے باٹی کارام کی کوٹھی تھی جلندر شہر میں محلہ پکا با کے پاس کمپنی با کے پاس ہم وہاں جاگے میرے بینوئی باپ بائی جتے ہیں محلے والے کانگرس کا جلسہ انہوں نے پاس یہ جماعت کانگرس ہے ہی کی ہے تو بعد میں کہہ دیا آدم صاحب جب آئے نا سانتر تالی میں جلندر شہر آلی محلے میں انہوں نے بتایا بھی یہ جو کانگرس جماعت ہے یہ تو ہندو ہوگی ہے تو ہماری جماعت ہے مسلمی کے مسلمان ہوگی ہم نے پھر کارام کی کوٹھی میں کانگرس میں جانا چھوڑ دیا تو پھر ہم مسلمی کے جلسے کرتے رہے جلسوں میں جاتے رہے تو پھر ہم لوگ نے مسلمی کے جماعت پر نہیں تھی تین چار سا بندہ وہ ہوتا تھا پھر ایک بیلچا پارٹی ہوتی تھی علامہ مشرے کی کی تین چار سا وہ ہوتا تھا ایک عطا اللہ شاہ کی بہار بہاری کی پارٹی ہوتی تھی ہرار پارٹی ہرار پارٹی ہم تین پارٹیوں نے یہ پاکستان بنانے میں میند کیا اور کربانی دی ہیں تو سڑک میں ہم لوگ نے چڑھ جینا رات کا پریٹے سیخنی ہیں کیونکہ میرے اببہ ہی تھے غلام حمد ہم نے دونوں جنگ جرمانی کی لڑی ہیں جنگ عظیم وہ رات کا پریٹے سکتے تھے رات کے بارہ مارہ اندھیرے میں بارہ مارہ اندھیرے میں بارہ مارہ اندھیرے میں بارہ مارہ اندھیرے میں بہید آگے تو دن میں ہم نے روڑ پہ چڑھ گئے وہی فردہ رہے مانے پریٹے کرنی ہمیں کہدی آدم کا ہے فرمان لے کے رہیں گے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا ہے اللہ ادہا اللہ مقصد ہے محمد الرسول اللہ ہم نے یہ مارنے سے پیچھے مارے خاکستان کا پارڈی ہو تھی ینگ کو بیڑھا ہے اس سے پارے حرار پارڈی تو مسلم ہی کا پارڈی ہم نے ادھر سے جرنیلی صدق ہو تھی ادھر کو چھوڑی جانا وہاں تھا یہی نارے مارتے ہیں انگریض کا زمانہ تھا انگریضوں نے دنے مارنے پکڑنا جیلوں میں دینے مگر ہم نے نارے مارے یہی کہنا ہمیں پاکستان چاہیے صوفی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ قائد آزم کی شخصیت کے حوالے سے کیا سوچتے تھے ان کی جو قائدانہ صلاحیت ہی اس کے حوالے سے کیا جب سوچتے تھے ان کے ذہن میں یہ تھے کہ یہ ہم نے پاکستان بنانا ہے اور علیہ دا مسلمانوں کی ملک بنانی ہے ملک بنانا تو کیوں کہ انگریضوں کی گلامی میں تھے ہم لوگوں میں دو گلامییں کار رہی ہیں ہندووں کی بھی اور انگریضوں کی بھی کیونکہ ہندو جو ہے دہنا یہ تو مسلمانوں کو نزدیک نہیں آنے دیتے تھے اگر سکھکل میں ہوتے تھے دو بچے مسلمانوں کو باکی سارا ہندو ہوتے تھے اگر ہم نے کسی برتن کو آدم آرہ لگیا ہندووں کے انہوں نے برتن پیگ دنا دا ہمیں مسلمانوں کو اچھو سمجھتے تھے یہ دے اور ہم لے رہے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں نہیں تو ہم اگر ہندووں کا وقت ہوتا تو یہ جو بیٹھے ہیں نا کرسیوں پہ یہ ان کو چپڑاسی بھی نہیں سی رکھ رہے ہیں انہوں نے تو وہ صرف منڈیوں میں پانڈی ہوتے تھے مسلمان تو سارے کاربار ہندووں کے آدمی ہوتا تھا جس وقت تحریک پاکستان میں آپ سرگرم تھے تو تب آپ کی عمر کیا تھی سوالہ سارہ سال کی ہوگی میں پہلوان نہیں کرتا تھا جلندر شہر میں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں پچیس سالگا ہوں کیونکہ ہم نے یہ پارٹیشن میں مکمل دیکھی نہیں ہے ہم نے اس سال ہیا ہے بارشیں بنایا ہے نرائیے لڑیا ہے رات کو مکابلے کے لئے بندوں کو بیجا ہے بارشیں میں اور میرا بھائی بناتے رہا ہمبر دین پہلوان تھا وہ لہار کا کارتا تھا کیوں کہ مسلمانے کے پاس ایک دو انچ کا چاکو بھی نہیں ہم نے چھوڑا تھا ان کے پاس کارپانے تھی تو اس لئے ہم نے رات ساری بھرشیں بنانی ہے دن میں بھرشیں میں رات کو پھر جاب انہوں نے نارا مار کے آنا سب سری مسلمانے عورتوں کو اٹھانے کے لئے سب سری آکال جو بولے سو نیہار انہوں ادھر سے آنا ہی سب مسلمانے وہ جو انہیں بھرشیں مراک دینی وہ لے کے جا رہا ہے انہوں نارا مار انہوں نے نارا اللہ حبہ کر راستے میں جگ ہوتا تھا ان کا اپس میں تو کچھ ان کے مار جاتے تھے کوئی امادہ شہید ہو جاتے تھے یہ ہم نے مکمل حصہ لیا ہے تو صوفی صاحب کوئی خاص واقعہ جو آپ کو تحریک پاکستان کے حوالے سے اب تک یاد ہو کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کرنا چاہے دیکھو جی صاحب سے پہلے تو ہمارے جو گاڑی تھی نا ایک سپیشل آئی تھی وہ ہی گاڑی بچی تھی بہت لیکن جتنے بھی گاڑی آئی تھی بیاسا دریا میں کڑی تھی جلندر شہر میں جو ستیشن پہ آئی تو میری بینے تین بینے تھی بائی زو دری میرے شید ہو گئے تھے بائی زو دری میرے شید ہو گئے تھے تو میری بینے تین بیٹھی تھی گاڑی نیچے سے بڑی ہے اوپر سے بڑی ہے اوٹر سے سکھائیں ہیں چار پانچ چھ یا داس کتنے سکھائیں ہیں انہوں نے آگے گاڑی میں گسے ہیں جو لڑکی خوبصورت ان کے ہاتھ میں آئی ہے انہیں پکڑ کے اس کو کھینجا ہے اس کے باپ نے یا اس کی ماں نے کہا کہ وہ میری بیٹی کہاں لے کے جا رہا ہے انہیں اس کو کھرپاند مانی پیٹ فار دیا اور اس کو کھینجے جا رہا ہے پیٹ فارا پہ جلندر شیشن پہ وہ تڑف رہی ہے وہ تڑف رہی ہے مگر وہ چیخے مارے چھڑانے والا کوئی ہے جو مار تھا کہ میری بیٹیوں نے وہ صاحب نے قرآن پاک نکال لی اور پڑھ رہی ہے قرآن پاک کہ پتہ نہیں آپ بھی ہیں کبھی نہیں ہیں کہ ہمیں بھی نہ کھئے بچ جو دس بارہ ہیں یا چودہ لڑکی ہیں میرے سامنے آئے ہوں کہ وہ کھینج کے لے گئے ہیں کوئی چھڑانے والا نہیں تھا آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں نے جو کام کیا تحریک پاکستان میں اس کی وجہ سے ایک آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں آپ نئی نسل کو نوجوانوں کو تحریک پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں اپنے آپ میں پیار محبت سے رہیں اور کسی کو کوئی توقع نہ رکھیں کہ ہمیں زندگی میں سخ کا سانس لینے دے گا یہ کہ اس ملک کو جو نا ہم نے بڑی کربانیوں سے بنایا ہے بڑی شہادتیں دی ہیں بھائی شہید کرائیں بہنیں شہید کرائیں مطلب لاکھوں کروڑوں مسلمان شہید ہو گیا کہ اس وطن پاکستان سے پیار کریں اگر اللہ تعالی نے تمہیں کوئی سیٹ دے دی اچھی تو اس پہ بیار کے اپنے ملک غریب امیر کا سب کا خیار رکھیں ظلم نہ کریں آپ کا بہت شکریہ صوفیہ اللہ علیتہ صاحب آپ نے تحریک پاکستان کے حوالے سے اپنی یادیں ہمارے ساتھ تازہ کی اور نئی نسل کو پیغام بھی دیا اس کے ساتھ ہی حامد ولید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ